ایک اچھے بات کے لیے ضروری ہے کہ محمد الرسول اللہ کی زندگی کا یہ پہلو بھی اس کے سامنے ہو اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زندگی ہے وہ انسانی تجربوں کی بنیاد پر نہیں وہ علیم خبیر بصیر حکیم ذات کی طرز عمل طرز زندگی کا عطا کردہ نظام ہے آپ کے زندگی اس کا آئینہ دار ہے انسانی زندگی کے مختلف شعبوں کے لیے اور اس کی کامیابی کے لیے اس سے بہتر طریقہ زندگی ہو ہی نہیں سکتا آپ علیہ السلام ایک والد ہیں اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے بیٹھی بھی دیئے ہیں بیٹھییں بھی دیئے ہیں اولاد کے سلسلے میں ایک اسلام کا بہت بنیادی نظریہ ہے اور اللہ کی نبی کی زندگی میں اور اولاد اور باپ کے اس تعلق میں وہ بنیادی نظریہ ہر جگہ نظر آئے گا اور وہ نظریہ یہ ہے کہ باپ کے ذمہ داری اور فرض ہے اولاد کی تربیت اور وہ نظریہ یہ ہے کہ اولاد ایک زرمایہ ہے ایک دولت ہے یہ صدقہ جھاریہ ہے یہ نجات کا ذریعہ ہے یہ بہت شاندار کھیتی ہے اسے پروان چڑھانا ہے اس کی حفاظت کرنی ہے کل اس کا پھل آئے گا یہ بنیادی نظریہ ہے اولاد کے سلسلے میں یہ کوئی پرزہ نہیں ہے کسی مشین میں فٹ کرنے کے لیے اسے تیار کرنا ہے کسی دفتر میں اسے فٹ کر دینا ہے کسی مادی نقشے میں اس پرزے کو فٹ کر دینا ہے یہ کوئی پرزہ نہیں ہے یہ بہت بڑا سرمایہ ہے صدقہ اچاریہ ہے بہت بڑی دولت ہے بلکہ ایک باپ کو اللہ عقل و شعور دے تو اسے سمجھ میں آئے کہ اولاد سے بڑی چیز کوئی ہے نہیں جس میں وہ سرمایہ کاری کرے یہ سرمایہ کاری کے سب سے بڑا میدان ہے تو اولاد کا باپ سے تعلق باپ کا اولاد سے تعلق میں یہ بنیادی پہلو سامنے رہے کہ یا ہوں سرمای شکریہ کو اللہ حس Deep سمجھ کام کر دیناwowی یہ سرمایه